اللہم صلی علیہ محمد وآلیم محمد الحمدللہ اللہم صلی علیہ محمد وآلیم محمد اللہ اللہ لزی جالنا من الباقین علیہ سید الشہداء مولادہی وصحابہی المظلمین السلات والسلام والتحیت والاکرام علیہ رسول کریم شفیع المزنمین آنیس الغریبین آر رحمت اللہ العالمین اعنی العبد الموید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى لمجد ابا القاسم محمد اللہ اللہ صلی علیہ محمد وآلیم محمد سمہ السلاة والسلام والتحیت والاکرام علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلمین واللعنت الدائمت علیہ عدائیہم ملعونین من یوم عداوتہم لا قیام یوم الدین و بعد یوم الدین اما بعدو فقال سبحانہ وتعالی في کتابه المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يرفع اللہ الذین آمنوا منكم والذین آتوا العلم درجات سلام آمد سلام آمد سلام آمد سلام آمد سامین اگرمی قدر حضرین مجلس اٹھائیس ماں پارہ سورہ مبارکہ مجادلہ آیت مجیدہ کے ایک حصہ ہے جو میں نے تلاوت کیا ہے یہ آیت مجیدہ اس حوالے سے بڑی لہم ہے اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن کے درجات اللہ نے ملند فرمایا ہے جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے عزت و عظمت اور رفعت سے سرفراز فرمایا ہے ان لوگوں کا تذکرہ ہے اور یقیناً آپ جاننا چاہیں گے کہ خالق کی نگاہ میں وہ کون سے لوگ ہیں جن کے اللہ نے درجات بلند فرمایا ہے وہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ نے عزت و عظمت و رفعت سے سرفراز فرمایا ہے تو سامن اگرامی ارشاد پروردگار ہے اللہ ان لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے جو تم میں سے سہبان ایمان ہیں ان شاء اللہ ان شاء اللہ اور ان لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے جنہیں علم آتا کیا گیا ہے معلوم ہوا کہ خالق کے نگاہ میں انسان کی رفعت و عظمت پر یمیار ہے نہ وہ مال دنیا ہے نہ اقتدار دنیا نہ کثیر اولاد نہ مضبوط پارٹی نہ وسیع خاندان خالق کے نگاہ میں انسان کی عزت و عظمت کا میار دو چیزیں ہیں انسان صحب ایمان بھی ہو اور انسان صحب علم اللہ پہ جزای خیر عطا فرمائے دوستو اگر اگر مال دنیا انسان کی عزت و عظمت کا میار ہوتا تو پھر قارون کو صحب عزت ہونا چاہیے تھے اگر حکومت اور اقتدار دنیا کا یہ عزت اور عظمت کا میار ہوتا تو پھر نمرود فرون کو صحب عزت ہونا چاہیے نہ میرے دوستو خالق کی نگاہ میں میار عظمت صرف دو چیز انسان صحب ایمان بھی ہو اور انسان صحب علم اللہ نے ان کے درجات بلند فرمائے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ بھی الحمدللہ اس بات سے واقف ہیں لوگ جو جانور خرید کرتے ہیں نا گائب ہیں اس بکری جانور سارے ایک قیمت کے نہیں ہوتے لوگوں نے جانوروں کے قیمتی ہونے کے میار بنائے ہوئے جن لوگوں نے جانور رکھے ہوتے ہیں انہوں نے کچھ میار بنائے ہوئے ہیں یہ نشانی ہو یہ علامت ہو ہاں جی تو ہیں ایسی نشانیاں جو جانوروں کی قیمت بڑھاتی میں تفصیل میں نہ جاؤں بات سمجھانا چاہتا ہوں جو آپ الحمدللہ جانتے ہیں کہ جانور سارے ایک قیمت کے ساری بھینسیں ایک قیمت کی نہیں ہوتی ہیں ساری بکریوں ایک قیمت کی نہیں ہوتی ہیں تو سامنے گرامی جب جانور سارے ایک قیمت کے نہیں تو کیا انسان سارے ایک جیسے ہوتے ہیں اور ایک قیمت کی تو تو یقینا انسان بھی ایک قیمت کے نہیں ہے آقا امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کو لے چلتا ہوں اور مولا سے سوال کر دیں آقا آپ کی نگاہ میں انسان کے قیمتی ہونے کا میعار دیا تو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے بھی فرمایا علی مولا فرماتے ہیں ایمان کے بعد اس انسان کی قدر و قیمت سب سے زیادہ ہے جس کے پاس علم سب سے زیادہ ہے اور اس انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے جس کے پاس علم علم یار عزت اور سامین اگرامی عبادت اور علم ان میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو عبادت میں ایک سٹیج ایک منزل ایسی آئی کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا یا ایوہ المزمبر کم اللیلہ اللہ کلیلہ اے کملی اہنے والے تو ساری رات کھڑا ہو کے عبادت نہ کیا کر تو عبادت کم کر دے آدھی رات یا اس سے تھوڑا یا زیادہ ساری رات عبادت کی ضرورت نہیں عبادت میں خالق نے کہہ دیا کم کر دو لیکن علم ایک ایسی چیز تھی کہ خالق نے خود اپنے محبوب کو حکم دیا وَكُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا محبوب تو بھی میری بارگاہ میں علم کے اضافے کی دعا کر دا اے پروردگار تو میرے علم میں اضافہ کر دا اور سامین اگرامی میں ارز کیا کرتا ہوں کہ مکتب تشیع مکتب علم ہے مذہب شیع مذہب علم ہے اور دلیل کیا ہے بڑی سادی اور بڑی احسان مختصر دنیا کے کسی مذہب کا ایمان باقر العلم نہیں ملے دنیا کے کسی مذہب کا ایمان باب مدینہ علم نہیں ملے اللہ نے ہمیں وہ امام عطا فرمائے کوئی علم نبیین کا باقر نظر آتا ہے کوئی شہر علم نبی کا باب نظر آتا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھیں سامین اگرامی یاد رکھنا دنیا میں آ کے علم لینے والے اور ہیں اللہ کی طرف سے علم لے کے آنے والے اور اللہ نے کیسے کیسے آلم حادی ہمیں عطا فرمائے اور میرے محترم سامین کہ امیر المومنین علیہ السلام نے علم کی بڑی باتیں کی علم کے بارے میں علم کی فضیلت میں آپ جانتے ہیں کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا یہ شیر بہت مشہور ہے مولا علی فرماتے تھے کہ ہم اس جببار کی تقسیم پر راضی ہیں جس نے ہمیں علم دیا ہے دشمنوں کو مال دیا ہے اور مال تو ان قریب ختم ہو جائے گا لیکن علم لا زوال دولت ہے جسے کبھی زوال نہیں آسکا توجہ ہے ادرا اور وہ روایت بھی آپ نے سنی ہوئی دس افراد آئے مولا امیر المومنین کے خدمت میں اور ہر کسی نے ایک ہی سوال کیا یا علی علم افضل یا مال امیر المومنین علیہ السلام نے ہر سائل کے جواب میں علم کی فضیلت پر ایک نئی دلیل ذکر تھا پہلا یا علی علم افضل یا مال فرمائی علم افضل ہے دلیل کہہ فرمایا مال فرونوں کی مراث ہے علم انبیاء کی مراث دوسرا یا علی علم افضل ہے مال فرمائی علم افضل ہے دلیل کہہ فرمایا مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے علم خرچ کرنے سے بڑھتا چاہتا ہے اگلا یا علی علم افضل ہے یا مال فرمائی علم افضل ہے دلیل کہہ فرمایا مال چرایا جا سکتا ہے علم چرایا نہیں اگلا یا علی علم افضل ہے یا مال فرمائی علم افضل ہے دلیل کہہ فرمایا مال کی تم حفاظت کرتے ہو علم تمہاری حفاظت ہے اگلا یا علی علم افضل ہے یہ مال فرمائے علم افضل دلیل کہہ فرمائے مال والے کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں علم والے کے دوست زیادہ اگلا یعالی علم افضل ہے یہ مال فرمائے علم افضل ہے مال پرانا ہو جاتا ہے علم کبھی پرانا نہیں اگلا یعالی علم افضل ہے یہ مال فرمائے علم افضل ہے مال دلیل مال بے وفا ہے علم وفادار ہے مال انسان کا دنیا میں رہ جائے گا علم انسان کا قبر میں بھی اس کے ساتھ سامین اگرامی جملہ اگلہ خوبصورت میں بڑی ذمہ داری قصہ جملہ پڑھ رہا ہوں جب یہ دس افراد اپنے سوال کر چکے اور جواب لے چکے تو میرے آقا امیر المومنین نے فرمایا اگر اللہ مجھے قیامت تک کی زندگی عطا کر دے اور قیامت تک لوگ یہ ایک سوال کرتے رہے کہ یا علی علم مفضل یمال میں ہر سائل کے جواب میں علم کی فضیلت پر ایک نئی دلیل ذکر یہ سارے جوابات بڑے خوبصورت لیکن سامین اگرامی اللہ جانتا ہے ایک جملہ علم کی فضیلت کے بارے میں نحج البلاغہ میں امیر المومنین کا ایسا ہے خدا گوائے میں جب بھی یہ پڑھتا ہوں مجھے ایک لذت حاصل ہوتی ہے ایک روحانی قیف ایک سرور مانوی اب میں دیکھوں گا کہ آپ کتنی لذت حاصل کرتے ہیں ارشاد فرمایا کہ علی مولا فرماتے ہیں اگر علم کی فضیلت پر کوئی دلیل نہ ہو علم کی فضیلت کے لیے اتنی ساری بات ہی کافی ہے جاہل کو بھی عالم کہ دو تو خوش ہو جاتا ہے مرضی ہے آپ کی نہ بولیں میرے ذات علم کی فضیلت کے لیے اتنی ساری بات کافی ہے کہ جاہل کو بھی عالم کہ دو تو خوش ہو جاتا ہے اور اسلام آباد والے والے جملے اس سے زیادہ خوبصورت فرمایا جہالت کی مزمت پر کوئی دلیل نہ ہو جہالت کی مزمت کے لیے اتنی ساری بات کافی ہے جاہل کو بھی جاہل کہ دو تو ناراض ہو جاتا ہے ایک جاہل بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی مجھے جاہل کہے لیکن نسبت علم سے ہر کوئی خوش ہوتا ہے لیکن نسبت جہالت سے جاہل بھی ناراض ہوتا ہے آپ کہہ کے دیکھ لیجیے کسی لیکن کہنا نہیں جب مولا نے بتا دیا کہ وہ راضی نہیں ہوگا وہ پتہ کہے گا تو بھی جاہل تیرا باپ جاہل تیرا دادا جاہل تیری ساتھ پشتیں جائے اس سے بڑی مزمت جہالت کی اور کیا ہو سکتی اور ایسی ایسی خوبصورت تعبیریں اب آقا امیر المومنین کے استعبیر کو ذرا آپ ملازہ فرماؤ نحج البلاغہ میں جملہ ہے علی مولا فرماتے علم زندگی ہے جہالت موت ہے کتنا فرق ہے جتنا زندگی اور موت کا فرق ہے علم زندگی جہالت موت دوستو یاد رکھنا ہمارے نزدیک زندگی اور موت کا میزان الگ ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی نگاہ میں زندگی اور موت کا میزان الگ ہے ہم اس کو زندہ سمجھ دیں جس کی نبز چل رہی ہو جس کا دل دھڑک رہا ہو جس کے سانس کا سلسلہ جاری ہو نبز رک گئی دل کی دھڑکن خاموش ہو گئی سلسلہ سانس منکتے ہو گیا امام جعفر صادق علیہ السلام کائنات کے وہ عظیم استاد تھے جو پانچ سو علوم پڑھایا کر اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام محمد 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 یہ پانچ سو تو ان کا کائن ہے ورنہ خود صادق آل محمد علیہ السلام کا دعویہ تھا اپنے جد کے ممبر پہ بیٹھ کے وَلَقَدْ عُوْدِيْنَا عِلْمَ الْعَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ آقا فرماتے تھے اولین کا علم اور آخرین کا علم وہ ہمیں عطا دیا اور اس میں آپ تاجب نہ کریں اچھا یہ قرآن کا دعویہ ہے نا لَا رَتْبٍ وَلَا يَعْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينَ ہے دعویہ کہ ہر خوشک و ترق تذکرہ قرآن میں تو سامین اگرامی جو ہستیاں پھر اس قرآن کی وارث ہوں گے وہ ہر خوشک و ترق عالم کیوں نہیں ہو اور پھر قرآن کہتا ہے وَكُلَّ شَيْنَ اَحْسَنَاهُ فِي اِمَامٍ مُبِينَ ہر شے جس کو شے کہہ سکتے ہو اس کا علم امام کے پاس جو شے لفظ شے کا مصدار ہے جس کو شے کہا جا سکتا ہے اس کا علم امام کے پاس وَكُلَّ شَيْنَ اَحْسَنَا فِي اِمَامٍ مُبِينَ جب یہ آیت مزیدہ نازل ہوئی لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ امام مبین تورات ہے فرمایا ہے نئی ضدور ہے فرمایا ہے نئی انجیل ہے فرمایا ہے نئی قرآن ہے فرمایا ہے نئی اتنے میں ہمیم المومنین رہ السلام داخل ہوئے فرمایا وہ ہے امام مبین وہ ہے امام مبین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم پانچ سو علوم پڑھایا کرتے تھے اور کہاں پر پہلی جو دانشگاہ قائم فرمائی وہ ریاض الجنہ ہے جو حضرات مشرف من ریاض الجنہ جی آقا کی حدیث مبارک ہے نا کہ بین قبر و منبری ان بین قبر و منبری روزت من ریاض الجنہ میرے منبر اور میری قبر کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ جنہ کے آدمی سے باہد اور آپ نے جو حضرات مدینہ گئے ہیں آپ نے وہ منبر بھی دیکھا جہاں سرکار کا منبر ہوتا تھا امام صادق علیہ السلام نماز فجر کے بعد اپنے جد کے منبر پہ تشریف فرما ہوتے تھے اور علوم کی تدریس فرمایا کرتے تھے ایک بات بڑی خوبصورت لکھئی ہے کہ جہاں بیٹھ کے امام علیہ السلام تدریس فرماتے تھے نا جس منبر پہ تو پیچھے دیوار پہ جس طرح یہ بینر لگا ہوا ہے پینر فلیکس تو آقا کے اس پیچھے منبر کے پیچھے امیر المومنین علیہ السلام کا ایک شیر لکھا ہوتا تھا مولا علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا لَسَلْ يَتِيمُ الَّذِي قَدْ مَا تَوَالِدُهُ فَإِنَّ الْيَتِيمَ يَتِيمُ الْعِلْمِ وَالْعَدَوِينَ مولا علیہ فرماتے تھے یتیم وہ نہیں ہوتا جس کا باپ مر جائے فرمایا جو بے علم ہے وہ یتیم ہے جو بے عدب ہے وہ یتیم ہے اصل یتیمی علم و عدب سے محرومی ہے جو علم و عدب سے محروم ہے حقیقت میں وہ یتیم ہے اور امام تدریس فرمایا کرتے تھے اور اسی سپر برین اسلام میں انہوں نے یہ بات لکھی کہ یہ کائنات کی ایسی ایک انوکشی دانشگاہ تھی کہ جس میں نہ پڑھانے والے کے پاس کوئی کتاب ہوتی تھی تھی نہ پڑھنے والے کے پاس کوئی کتاب ہوتی تمہیں ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ مختلف علوم و سنون سے دلچسپی رکھنے والے لوگ محضر مبارک امام صادق علیہ السلام میں حاضر ہو گئے تھے اور جو جس فن سے دلچسپی ہوتی تھی مثلا ریاضیات والا وہ لوگ کھڑے ہوتے تھے وہ امام علیہ السلام سے سوال کرتے تھے اس فن کے متعلق امام علیہ السلام جواب دیتے تھے اس علم کے اصول اور فرو امام انہیں تعلیم فرماتے تھے اس زمانے میں کاغذ عام نہیں تھا کاغذ چین میں صرف بنتا تھا اور بہت مہنگا پڑھتا تھا تو یہ جتنے شگر تھے نا امام کے تو یہ محضر مبارک میں بیٹھ کے امام کے ارشادات کو تختیوں پر نوٹ کرتے تھے تختیوں پر لکھتے تھے اور گھر جا کے پھر انہیں قاغذ پر منتقل کرتے تھے اور اس طرح سے مختلف علوم و فنون میں کتابیں تدبین ہوئے تھے ریاضیات والا ارزیات والا فلکیات والا ایک لغت والا جغرافیہ ایک بات میں آپ مومنین سے اعتماد کروں خدا کے لئے ذرا کلیر کیجئے اپنے آپ کو اگر کئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ امام صرف فقہ جانتے ہیں تو مسجد کا پیش نماز ہو گیا امام تو نہ وہ ولیدِ اموی آیا مدینہ امام محمدِ باقر علیہ السلام تدریس فرما رہے تھے یہ امامِ صادق علیہ السلام کے بچپنے کی بات تو وہ اموی ستون کے ساتھ کھڑا ہوکے امام علیہ السلام کی اس درس کو سننے لگ جب وہ درس ختم ہوا تو ارض کرتا ہے فرزندِ رسول آپ کیا پڑھا رہے تھے فرما ہے تھا علمِ جوغرافیہ پڑھا رہا تھا اس نے حران ہوکے پوچھا یہ بچہ جو بیٹھا ہے اس درس میں کہ یہ بھی اس علم کو جانتا ہے فرما جتنا یہ جانتا ہے کوئی نہیں جانتا ہے مَا قَانُ کے عالمِ مَا يَقُونَ کے عالمِ وَمَّا هُوَ قَائِنُنُ الَا يَوْمِ الْقِعَامَةِ اس کے بھی آئے اور خدا جانتا ہے محرِ فن پیدا کیے اور اسی کتاب میں کہتے ہیں کہ امام کے معذر میں صرف مدینہ کے لوگ نہیں تھے اب اس کا اندازہ خداپ نے کرنا ہے وہ کہتے ہیں ہماری تحقیق یہ ہے کہ اطراف و اقناف عالم سے لوگوں پہنچے ہوئے تھے مختلف پندرہ زبانیں ان کی تحقیق ہیں دنیا کی مختلف پندرہ زبانوں کے جاننے والے لوگ محضر مبارک امام صادق علیہ السلام میں حاضر ہوتے تھے جنہیں امام کی شگردی کا شرف ملا اور پھر اگلی بات لکھتے ہیں کہ چشم فلق نے نہیں دیکھا ایسا استاد یہ کائنات کا وہ عظیم استاد تھا جو ہر شگرد کو اس کی زبان میں درست پڑھائی کرتا ہے اور امام ہوتا ہی وہ عالم بکل لغت من لغات دنیا امام ہوتا ہی وہ ہے جو دنیا کائنات میں بولی جانے والی ہر زبان کو سمجھتا ہو صرف انسانوں کی نہیں چرنبرنگ کی زبان حیوانات کی زبان مرحوم مجیسین بحار میں ایک روایت ذکر کی امام رضا علیہ السلام امبر پہ تشریف فرما تھے شہنشاہ عرب و عجم امبر پہ تشریف فرما تھے ایک چڑیا آئی چڑیا آقا کے سامنے وہ پر پھڑ پھڑا رہی ہے اور چوٹوں کر رہی ہے تو چڑیا جب اڑی تو امام رضا علیہ السلام امبر سے اترے اس کے پیچھے لوگوں کو بات سمجھ آگئی کہ چڑیا نے کچھ کہا ہے مولا سے لوگوں نے پوچھا فرزند رسول بتائیے تو اسے ہی چڑیا کیا کہہ رہی تھی تو آقا نے فرمایا میرے پاس فریاد لے کے آئی تھی اور مجھ سے کہہ رہی تھی کہ گھونسلے میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ایک سامپ انہیں کھانے کے لیے بڑھ رہا ہے آپ بجت خدا ہے میرے بچوں کے حفاظت چرند پرند کے زبانے ہیں ابو حاشم جعفری امام علی نقی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں ابو حاشم جعفری کہتے ہیں کہ میں امام علی نقی علیہ السلام کے خدمت میں تھا ایک ہندوستان کا رہنے والا شخص آیا اور امام علیہ السلام سے اپنی ہندی زبان میں کچھ مسائل پوچھنے لگا اور مجھے بڑا تعجب ہوا جب میں نے یہ سنا اور دیکھا کہ امام علی نقی علیہ السلام بھی ہندی زبان میں جواب دے رہے اچھا ایک بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ روایت پڑھتے ایک گونہ تسکین ہوئی ایک خوشی ہوئی کہ آخر ہندوستان سے کچھ لوگ تو تھے نا کہ جن کا واسطہ جن کا تعلق جن کا رابطہ اہل بیت رسول کے ساتھ تو ابو حاشم کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا میں نے تو پہلی بار امام کو ہندی بولتے دیکھا سنا اور جب وہ ہندی شخص چلا گیا تو میں نے از راہِ تعجب عرض کی فرزند رسول آپ ہندی زبان بھی جانتے ہیں آقا نے فرمایا ابو حاشم اتنا عرصہ ہو گیا تجھے میرے پاس لہتے ہوئے ابھی تک امامت کے متعلق تیری یہی معرفت ہے فرما امام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے مخلوقات کے لئے حجت اور جو محجوج کی زبان نہیں جانتا وہ اس کے لئے حجت کیسے ہو سہا ہے محمد صادق علیہ السلام ہر شگرد کو اس کی زبان میں درس پڑھائے کرتے اللہ اکبر اور چار ہزار شگرد پیدا کیے چار ہزار چار ہزار سے زیادہ البتہ ایک بات ذہن میں رہے کہ چار ہزار کی جو تعداد ہے یہ متفقل ہے تعداد جنہا اس بات پہ گوھر کیجئے یہ امام کے پورے اس دور امامت کی تعداد ہے ایسا نہیں تھا کہ ایک ہی وقت میں چار ہزار بیٹھ ہوں ایسا نہیں پورا جو آقا کا دور امامت تھا اس میں یہ تعداد تھی امام پہ شگردوں کی اور مدینہ منورہ میں اللہ اکبر پہلے قائم کی یوریسٹی پھر اس کو عراق میں قائم کیا کیونکہ امام علیہ السلام کو کئی بار عراق بولایا گیا یہ آپ بات سنی ہوئی ہے جانتے ہیں امویوں کا اقتدار زائل ہوا بس یہ اقتدار میں آئے وہ جنگ لڑ رہے تھے فرزند رسول کو موقع ملا اور امام علیہ السلام نے بھرپور فیدہ اٹھایا بھرپور فیدہ اٹھایا اور امام علیہ السلام نے علوم کے دریا بہا دی پھر عراق میں ایک وقت وہ آیا مسجد کوفہ الحمدللہ بہت سارے افراد نے زیارت کیوں گی بہت وسیوریس مسجد ہے اور مسجد کوفہ میں امام صادق علیہ السلام کے نام کا مسجد کوفہ میں بھی ایک مقام ہے مسجد سہلہ میں بھی امام علیہ السلام کا ایک مقام ہے بلکہ قربلا میں بھی ایک مقام ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے نسبت رکھتا ہے اور جب امام تشریف لے جاتے تھے قربلا پر نجد کی زیارت کے لیے تو اس مقام پر کیا ہم فرمایا کرتے تھے رابی کہتا ہے ایک وقت ایسا آیا کہ میں مسجد کوفہ میں چکر لگا رہا تھا تو نو سو حلقے درس میں نے مسجد کوفہ میں دیکھ اللہ اکبر کتنا نو سو حلقے درس یعنی نو سو افراد اپنے شگردوں کو لیے بیٹھے پڑھا رہے تھے اور کہتا ہے میں جس شگرد کے پاس سے بھی میں جس استاد کے پاس سے بھی مزرتا تھا تو میرے کانوں سے یہ آواز چکراتی تھی والا قد سمع تو جعفر بن محمد ہر استاد یہ کہہ کے پڑھا رہا تھا میں نے یہ بات جعفر صادق سے سوئے رہی میں نے اللہ علیہ وسلم میں نے جعفر صادق سے یہ سنا میں نے جعفر صادق سے یہ سنا علیہ السلام اور سامن اگرامی قادر دنیا کے اگلی بازرہ سنیئے گا دنیا کے مذاہب کے امام شگرد ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام اباسیوں کا پہلا جو حاکم تھا وہ صفحہ تھا پھر منصور آگیا جو منصور دوان کی کے نام سے ابو جعفر منصور دوان کی جسے بنی اباس کا یزید کہا جاتا ہے جب دنیا سمٹ سمٹ کے آ رہی تھی نا آل رسول کی طرف تو منصور دوان کی کوئی خطرہ لاحق ہوا کہ جس طرح سے افراد آل رسول کا رخ کر رہے کہ ایسا نہ ہو کہ امام ہمارے خلاف کیا ہمیں کر دے جیزا کوشش کی گئی کہ امام کے اس حوزے کو اس کو محدود کیا جائے لوگوں کی توجہ امام صادق علیہ السلام کی طرف سے ہٹائی جائے میں ایک بات یہاں رکھ کرنے لگو میرے انتہائی محترم سامین آل رسول مظلوم تھے رسول اللہ کی رہلت کے فوراً بعد اہل بیت رسول پر ظلم کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا آل رسول پر ظلم لہائے گئے دیکھئے اس ظلم کی جہات ہیں ایک جہت جو آل رسول پر ظلم ہوا بلکہ نتیجہ تن پھر امت مسلمہ پر ظلم ہوا اس ظلم کی ایک جہت یہ ہے کہ امت مسلمہ کو آل رسول کی تعلیمات سے دور کر دیا تھا اہل بیت رسول کی تعلیمات سے شاید میں واضح نہیں کر پایا اب مزید کوشش کرتا ہوں کتنے ظلم کی بات ہے کہ ابو حریرہ کی حدیث کو قبول کر لیا جائے فرزند زہرہ فرزند رسول امام جعفر صدق کی حدیث کو ٹھکرا دیا خارجیوں کی اور نصبیوں کی روایات کو تسلیم کر لیا جائے اور امام محمد باقر کی حدیث کو قبول نہ کیا جائے امام زین العودین علیہ السلام کی حدیث کو قبول نہ کیا جائے یہ ایسی بنیاد ظلم کی جو آج تک جاری ہو ساری ہے اور آج تک مسلمان آل رسول کی تعلیمات کو قبول کرنے کے روادار نہیں بات سمجھا آپ یعنی آج تک اہل بیت رسول کی احدیث کو آل محمد کی احدیث کو مسلمان قبول کرنے کو تیار نہیں امام کے حوزے کو محدود کرنے کی کوشش کی گئی اور امام کے مقابلے میں پھر دکانیں حکومتی سرپرستی میں کھولی گئیں شیو فوش نصیب ہو قدردان بیٹ جیو جملہ کہنے لگے خدا جانتا ہے اہل بیت کے مقابلے میں یہ جتنے عقیدے جتنے نظریات جتنے مذاہب یہ پیدا ہوئے پیدا کیے گئے یہ سب ایجنسیوں کی پیداوار تھی یہ حکمرانوں کی پیداوار تھی وحد مکتب مکتب اہل بیت ہے وحد مذہب مذہب اہل بیت ہے جو ہر زمانے میں تمام حکمرانوں کے زمانے میں جس نے اپوزیشن کا کردار ادا کیا اور جنہوں نے کبھی کسی حکمران کی چھتری کو استعمال نہیں کیا یہ وحد مکتب ہے مکتب اہل بیت جو کسی کی سپورٹ سے نہیں آیا دنیا یہ معمولی بات نہیں ہے اسی سپر برین اسلام میں انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات اور بھی لکھی انہوں نے اس بات یہ ذرا قابل قدر بات ہے آپ حضرات انشاءاللہ سارے متوجہ بیٹھے سلوات بولاندہ آباز سے پڑھ دیں اللہ حضرات انہوں نے اس بات پر بھی تحقیق کی کہ دنیا میں بڑے بڑے عقیدے مذہب نظریات آئے ختم ہو گئے مرور زمن کے ساتھ ساتھ اس کے حوالے سے اگر آپ تحقیق چاہیں شہرستانی کی ایک کتاب ہے اس میں ان تمام عقید نظریات مذہب کا تذکرہ ہے جو اسلام میں پیدا ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہم حیران ہیں کہ بڑے بڑے عقیدے نظریات مذہب دنیا میں آئے مرور وقت کے ساتھ مرور زمن کے ساتھ وہ سارے ختم ہوتے چلے گئے لیکن مذہب وہ مذہب جس کی بنیاد امام جعفر صادق علیہ السلام نے رکھی جس فرہنگ اور جس ثقافت کے بانی امام جعفر صادق علیہ السلام تھے کہتے ہیں ہم حیران ہیں کائنات میں بارہ سو سال بعد بھی وہ مذہب ختم نہیں ہوا پھیلتا چلا جا رہا ہے پھیلتا چلا یہ کتاب پڑھیں گے میرے بات کی تصدیق ہو جائیں وہ کہتے ہیں ہم حیران ہیں پھر انہوں نے کھوج نکالا کہ آخر اس مکتب کی وہ خصوصیت کیا ہے کہ یہ مذہب مٹا نہیں یہ پھیل رہا ہے اور پھیلنے پہ آپ بھی گواہ ہیں میں بھی گواہ ہوں آپ کی زندگی میں ایسے اثرات ہوں گے آپ کے علم میں ایسے لوگ ہوں گے جو دوسرے باطل عقائد و نظریات کو چھوڑ کے اہل ویت کے مکتب کی طرف آئے وہ کہتے ہیں ہم حیران ہیں کے آخر وجہ کیا ہے اچھا ایک بات انہوں نے کی کہتے ہیں کہ مسیحیت اگر دنیا میں باقی ہے تو اس کی بقا کا راز ہمیں سمجھ میں آتا ہے اور وہ کیا ہے کہ یہ جو مذہب ہے نا یہ دولت اور حکومتوں کی حکمرانی کے سبب قائم ہے دنیا میں کتنی عیسائی حکومتیں ہیں عیسائی حکمران ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ سرمایہ ان کے پاس ہے یہودیت کی بقا کا راز یہ ہے کہ ان کے پاس دولت ہے عیسائیوں کے پاس حکومتیں ہیں اور مہران ہو گیا یہ پڑھ کے کہتے ہیں کہ اباسی خلفاء بھی یہودیوں سے قرض لیتے تھے یہودیوں سے آپ دیکھ لیں کہ پورا نظام معیشت پوری دنیا کا یہودیت کے چنگل میں وہ تو اپنی دولت کی بنیاد پر اپنی حکومتوں کی بنیاد پر یہ مذہب دنیا میں باقی ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس نہ دولت تھی نہ اقتدار تھا نہ حکمرانی تھی نہ حکومت تھی تو یہ تشیع والا مکتب یہ اہل بیت اور امام صادق والا مکتب دنیا میں کون باقی اس کو تو خرم ہو جانا چاہیے تھا جبکہ یہ ختم نہیں ہو رہا یہ پھیل رہا ہے دنیا کی بات علامہ ذریعہ نظر جوادی صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہا کہ امام صادق علیہ السلام کے مکتب کے فارغ تحصیل کو تو یہ توقع نہیں تھی کہ انہیں کسی جامعہ کا امام جمعہ بنا دیا جائے گا یا کسی شہر میں گورنر لگا دیا جائے گا نہیں اور پھر امام صادق پاس تو دولت نہیں تھی جوادی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا دیکھیں مذہب کس طرح پروان چڑھائے جاتے ہیں ایجنسیاں کیسے کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ عباسی حکمرانوں نے ٹیکس لگا دیا کہ امام جعفر صادق سے اگر کوئی مسئلہ پوچھے گا تو ایک درم ٹیکس دینا پڑے گا اور نومان سے کوئی مسئلہ پوچھے گا تو حکومت ایک درم انعام دے گی اب سمجھ آئیے؟ اب نومان سے کوئی پوچھے گا تو حکومت ایک درم انعام دے گی اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے کوئی پوچھے گا تو ایک درم ٹیکس دینا پڑے گا لوگ پریشان ہو گئے فرزند رسول اب تو یہ مشکل پیدا ہوگی اب لوگ کہاں سے درم لائیں اور کہاں سے پھر دے کے آئیں اور آپ سے مسائل پوچھیں مولا نے فرمایا کوئی مشکل نہیں پہلے ادھر جاؤ نہ مسئلہ پوچھو دینا لے لو پھر میرے پاس آگے دے دینا پہلے ادھر سے پوچھو لے لو میرے پاس آگے دے دینا ایک تو تعلیم و تعلیم کا سلسلہ نہیں رکھے گا دوسرا حق و باطل کا بھی پتہ چلتا رہے گا اللہ آپ کو جو رہے خیر دے بس تقریباً ایک گھنٹہ ہونے والا ہے کل سلسلہ کلام کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے آپج صاحب نے ٹھیک کہا سچی بات تو یہ ہے کہ آقا کی شخصیت اس پہ اشرے بھی ہوں تو تھوڑے ہیں دوستو آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں بلا اختلاف مذہب و ملت پوری دنیا میں کامن سنس کی بات ہے کہ اگر کسی ملت میں کسی مذہب میں کوئی شخصیات پیدا ہوتی نا شخصیات تو ان کی یاد کو زندہ رکھنے کی کوشش کی جاتے ہیں ہم ان شخصیات کو تو زندہ نہیں رکھ سکتے کسی کے بس کی بات نہیں لیکن ان کی یاد کو زندہ رکھنے کی کوشش کی جاتے ہیں ہمارے کرنسی نوٹوں پہ قائد اعظم کی تصویر کیوں بنی ہو جائے ہیں یاد کے قائد اعظم کے نام کی انیورسٹیاں قائم ہیں ہمارے ملک میں علامہ اقبال کے نام کی انیورسٹیاں قائم ہیں جی ملک کے دو بڑے شہروں کے ائرپورٹس کے نام جو ہیں وہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے نام پہ رکھے گئے ہیں ان کے ناموں پہ شہر آباد کیے گئے ہیں اچھا لوگ مجسمیں بنا کے چوکوں میں کھڑے کر دیتے ہیں یہ سارا سلسلہ کس لیے تاکہ وہ شخصیت اس کی یاد ذہنوں سے مہب نہ ہونے پائے اس کی یاد مٹھنے نہ پائے پوری دنیا میں یہ سلسلہ دوستو قلیجہ پھٹتا ہے میں کہتا ہوں کہ یہ آلِ یہود اور آلِ سعود نہ بناتے امام سادق علیہ السلام کے نام پہ یونیورسٹیاں نہ بناتے امام سادق علیہ السلام کے نام پہ کوئی شہر نہ رکھتے کسی شہرہ کا نام امام سادق کے نام پہ امام سادق کی قبر کا نشان تو نہ میٹا آلِ رسول کی قبروں کو مسمار تو نہ کرتے انہیں بھی ڈوز تو نہ کرتے ان کو تخریب ان کو تواہ تو نہ کرتے شیعوں میں گیارہ مرتبہ اللہ نے مجھے یہ سعادت بخشیئے اور میں کئی مواقع کا گواہ ہوں جو پہلی بار جاتے ہیں جنت البقی میں پہلی بار اللہ جانتے ہیں حسرت سے پوچھتے ہیں حسرت سے امام حسن مجتبہ کی قبر کونسی رسول کی بیٹی کا مزار کونسی امام زین العابدین کی قبر کونسی امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام اور جواب میں کیا اب آپ نے دیکھا کہ اب قبروں سے بہت دور زنجیر لگا کہ ان ظالموں نے یہ کیا کہ کوئی شخص قریب بھی نہ آنے پائے اہل بیت رسول کے مزارات کے دور سے گزارا جاتا ہے ظاہر حسرت سے پھر دور سے اشارہ کرتے ہیں وہ جو پہلا پتھر پڑا ہے نا یہ رسول کی مجتبہ کی قبر ہے یہ پتھر امام مجتبہ کی کا مجتبہ چار پتھر پڑے ہم نے چونکہ الحمدللہ شیعہ قوم جو نہیں بھی گئے بقی میں وہ بقی کے اجڑے ہوئے مزارات کی تصویریں ہمارے ذہنوں میں ہم نے ہزار بار دیکھئے لیکن خدا جانتا ہے اگر یہ سابقہ ذہنی نہ ہو اگر پہلے سے ہم نے وہ تصویریں نہ دیکھی ہوں اور ویسی قبریں اگر ہمارے ملک اور معاشرے میں ہوں کوئی قبول بھی نہیں کرے گا کوئی ماننے کو تیار بھی نہیں ہوگا یہ بھی قبریں ہوتی اس طرح سے اجاڑ کر رکھ دی ہمارے بھولے اس لئے امان رحمینی رضوان اللہ علیہ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ فرمایا تھا انہوں نے فرمایا تھا دنیا میں اجڑی ہوئی جنت دیکھنی ہے تو جنت البقیق ہوئی دنیا میں اجڑی ہوئی جنت وہ ہستی جو عالم اسلام کی محسن تھی جنہوں نے اپنے علوم سے دنیا کو پر کر دیا یہ یک بنتا تھا کہ ان کے نشانِ قبر کو مٹا دیا جائے یہ شیوال ہی کا مہینہ تھا جس مہینے میں آلِ یہود نے یہ ظلم کیا اور آلِ رسول کے مظہرات کو مسمار کیا میں دو جملے صرف اور کہوں گا بڑا فرق ہے آپ حضرات گواہی دیں گے کہ ہمارے ممبروں سے آپ نے اہلِ ممبر سے ایک جملہ سنا ہوا ہے کہ ہمارے بعض اہلِ ممبر یہ پڑھتے ہیں امام حسن علیہ السلام کا جب ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حسن امیر امام ہے اور جب امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں حسین غریب امام ہے ارہا ساتھ دیجئے یہ جب بات سنینا اپنے اہلِ ممبر سے کہ امام حسن امیر امام ہے اور امام حسین غریب امام ہے حضرات جو کربلا بھی گئے ہو جو جنت البقی بھی گئے ہو ایمان سے بتا غریب کون ہے امیر کون ہے رسول اللہ نے تو فرمایا تھا میرے دولوں بیٹے جوالال جنت کے سردار ہیں ہم نے کہا جاتے ہیں حسن امیر امام حسین غریب لیکن خدا کی قسم کھا کے میں کہہ رہا میری آنکھوں نے یہ مناظر دیکھے ہیں جنت البقی میں جا کے یہ زیارت نامہ کھول کے تمہیں زیارت پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے میں نے دیکھا اے زائرین کے ہاتھوں پہ ڈنڈے مارے جاتے ہیں انہیں دھکے دیئے جاتے ہیں زیارت کی کتابیں چھین لی جاتی ہیں تھپڑ مار کے جنت البقی سے لوگوں کو نکالتے ہوئے میں نے دیکھا ہے امام حسن کے زائر کے ساتھ یہ سلو رسول کی بیٹی کے زائر کے ساتھ یہ سلو آئیمہ بقی کے زائر کے ساتھ یہ سلو لیکن دنیا جسے غریب کہتی ہے آپ نے دیکھا امام حسین کے زائر کے قدم چومے جاتے ہیں امام حسین کے زائر کی تازیم اللہ اکبر اللہ اکبر اور ازاداروں دنیا کہتی ہے حسین غریب ہے کوئی شخص نہیں لیکن امام حسن مجھے امام حسین سے بڑے غریب نظر آتی ہے اور غربت کی ایک جات یہ ہے امام حسن وہ غریب ہیں جن کی قبر بھی غریب جن کی قدر بھی غریب امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرح امام حسن مجتبا علیہ السلام کو بھی زہر دیا گیا تھا اور جودہ بن عشس نے زہر دیا امام کو بیوی نے زہر دیا امام کو لیکن میں کہوں گا جو امیر امام ہے بیوی نے زہر دیا اور جو غریب تھا نا اللہ نے مولا حسین کو جنابِ رباب جیسی باہ وفاظہ جاتا ہے خدا کی قسم جب گیارہ محرم کو لٹا ہوا کافلہ رسول زادیوں کا گزرنے لگا ہے نا مقتل سے جنابِ علیہ السلام کی ماں امام حسین علیہ السلام کی قبر پہ آکے کہتی فرزندِ رسول میرا بس کوئی نہیں جلتا فرزندِ رسول میرا بس کوئی نہیں جلتا فرزندِ رسول میرے بس میں ہوتا میں آپ کی لاش کو چھوڑ کے نہ جاتی ہے فرزندِ رسول میرے لیے ممکن ہوتا میں آپ کو کفر پہنا کے جاتی ہے میرے بس میں نہیں آئے اور پھر امامِ حسین کی لاش پہ کھڑے ہو گئے جنابِ علیہ السلام کی ماں ایک وعدہ کر دے گئی فرزندِ رسول میں جانتی ہوں آپ تشنا لمشہ ہی ہوئے آقا میں وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی میں تھنڈا کوالی نہیں پیلنی اور فرزندِ رسول میں میں آپ کی لاش کو دھوب پہ دے کے جا رہی ہوں میں وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی ربان سائے میں نہیں بیٹھ